موسیقی گیارہ بیس پہ اٹ ونٹ آف تو اس میں میں اب تک یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی پرٹیکلر وحیکل وہ ٹارگٹ تھا اب جو اس وقت گاڑیاں یہاں سے گزر رہی تھی ظاہر ہے وہ ایک گاڑی نے زیادہ نقصان لیا ہے دو سرکاری الکار زخمی ہیں جن کی یہ گاڑی تھی نماغ کے وقت کافی رشتہ نہیں سمجھتا کسی فرد یا ادارے کو ٹارگٹ کیا گیا کراچے دھوا کا امن و امان خراب کرنے کی کوشش ہے ڈی آجی ساوٹ جنرلائز تھریٹس جو ہیں وہ مختلف اوقات میں آتے رہے ہیں جنرلائز تھریٹ ہوتے ہیں کہ کراچے شہر میں کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے لیکن کوئی اسپیسیفک اس ایریا پہ ہو سکتا ہے اس شخص پہ ہو سکتا ہے یا اگزیکلی کس گلی میں ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی تھریٹ سندھ پولیس کو یا ہوم ڈپارٹمنٹ کو کوئی موصول نہیں ہوا ایک زخمی کی حالت تشریف ناغ دھماکے کا ٹارگٹ کون تھا ابھی کچھ بھی کہنا قابل اس وقت ہوگا شرد جی میں منکی میڈیا ٹاک آج پیکس کمیٹی کا اجلاس ہوگا واقعی کے تفصیلات اگر شویر کرنی گئیں تو ذمہ دار چکنہ ہو جائیں گے مرتضی وحاب وزیرہالہ سندھ نے احکامات جاری کر دی گئے ہیں کہ جو بھی ان کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لئے کرنے کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں کی جائیں گی شہر نے بڑا برا وقت دیکھا ہے اور بڑی محنت کے بعد بڑی قربانیوں کے بعد ہم اس برے وقت سے نکلے تھے اور اس شہر کے لوگوں نے ایک سکھ کا سانس لیا تھا نیچلی اتنا بڑا شہر ہے اس کے اندر لوگ نظر لگا کے بیٹھتے ہیں اس طریقے سے اس کی امن و امان کی سیچویشن کو خراب کیا جاتا ہے وزیراعظم کی کراچی دھواکے کے مضامت زخمیوں کو بہترین تیبی سہولیت کی فراہمی کی ہدایت عمران خان وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل وزیر اعلیٰ ولوچستان عبدالکدوس پسنجو اور ڈاکٹر خالد مکمول صنیخی کی دہشت شرات گرنے کے واقعے کی مضامت بیٹھلے کچھ تنوں میں کافی ایسے بیانات دیئے گئے ہیں سینئر لیڈیشپ جو ہے پلیٹکل لیڈیشپ ان کی طرف سے مختلف موقعوں پر جو کہ جائے نامناسب ہیں کافی عرصے سے ہم برداشت کا اور تعمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں از ان انسیچوشن جو بھی سیاسی صورتحال ہے ملک کی اس کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے از ان انسیچوشن سیاسی لیڈیشپ کے بیانات انتہائی نامناسب کافی عرصے سے برداشت اور تعمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیتا جائے ادارے کے لیڈیشپ کا فوکس اپنے ذمہ داریوں پر ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں کوئی عمل دخل نہیں فوج کو الیکشن کرانے کی دعوت دینا بھی مناسبات نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر بیجر جینل بابار افتخار کی دنیا نیور سے خصوصی گفتگو آمی چیف ایک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جس کا طریقہ کار اس کی تقررہی کا طریقہ کار پاکستان کے آئین اور قانون میں بلکل وضع کر دیا گیا ہے اور وقت آنے پر آئین اور قانون کے تحت ہی وہ اپوائنٹمنٹ اپنے وقت پر ہو جائے گی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فوج میں خدا نا خانستہ کو ڈیوئین ہو سکتی ہے تو اس کو ہماری فوج کے ایتھاس ہماری فوج کے کلچر کا پتہ ہی نہیں ہے آرمی چیف بہت اہاں مہدہ سے پہ سالار کی تقررہی کا طریقہ کار آئین میں وضع کر دیا گیا ہے تائیناتی آئین اور قانون کی تحتی ہوگی بلا وجہ بحث معاملے کو مترازہ بنانے کے مترادف پاک فوج مکمل طور پر متحد تقسیم کی باتیں کرنے والوں کو ادارے سے متعلق علم ہی نہیں تنقید اور پروپیگنڈے میں بہت فرق ہوتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جینرل باور افتخار پشاور کور پاکستان عالمی کی ممتاز فارمیشن قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سوپے گئی کور کمانڈر کے حوالے سے سینئر سیاستدانوں کے بیاناتیں تہائی نامناسب ہیں اور قیادت کے مرال وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہو رہے ہیں تبقہ ایسے متاظر بیانات سے شناب کیا جائے گا آئی ایس پی آر ان ثری سیجوز نے مل کے امریکنوں نے ان کے ساتھ مل کے اور اب بائیڈن ایڈمسٹریشن ہے ان سب نے مل کے پلان کیا اور گورنمنٹ گرہ دی جب یہ مجھے سازش کا پتا چلا جو لوگ سازش روک سکتے تھے میں نے ان کو یہ بتایا لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے کہ یہ جو اب ازادی کی ہماری حقیق ازادی کی جو ہماری تحریک ہے اپنے خوف ختم کر دے میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں لیکن میری قوم نکلے گی جب میں آپ کو کال دوں گا بیس تاریخ کے بعد ہم کبھی اسلام آباد میں جب تک یہ الیکشن نہیں انانس کریں گے ہم یہ ہماری تحریک جاری رہے گی تھری سٹورجز نے بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مل کر سازش کی جو لوگ سازش روک سکتے تھے ان کو آگاہ کیا لیکن افسوس کچھ نہ کر سکے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے حقیقی آزادی کا وقت آ رہا بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جیل جانے کو تکار ہوں جان کی بھی پرواہ نہیں خوف کی زنجیریں توڑ کر نکلنا ہوگا الیکشن کی تاریخ کا اعلان کروائے بغیر اسلام آباد سے واپس نہیں لوٹیں گے عمران خان کا اٹک میں خطاب امران خان نے ملک کو بچانے کی کال دی ہے تقریروں کا وقت چلا گیا تصویروں کا وقت چلا گیا پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے آسف زرداری کہتا ہے بائیڈن تو میرا دوست ہے مجھے اس نے بتایا ہی نہیں کہ مراسلہ بھیج دیا ہے اور آج بلاول میرا دل کا جانی آج وہ کہتا ہے جمکی دی گئی کہ مارشلہ لگا دیں گے امریکنوں نے سمجھا تھا یہ شو پالش کرنے والا آلات کو زمان لے گا عمران خان نے ملک بچانے کی کال دے دی تصویروں اور ریلیوں کا وقت گزر چکا اب زندگی اور موت کا سوال ہے شیط کے خطاب شہبان شریف تغیاد ہو جاؤں عمران خان آ رہا ہے حکومت نے کانٹینر کھڑے کیے تو رکاوٹیں توڑ کر اسلام بات پہنچیں گے شام احمد خرشی کے للکار کیسز نے گند سامنے لائے جائے گا کیسز تو بہت چھوٹی چیز ہیں جو یہ کر کے گئے ہیں کونے چار سال جو ہے وہ قوم کے ساتھ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بلکل ان کو حوام کے سامنے گا اس نے جس طرح سے ملک کا بیڑا گر کیا ہے ایکانومی کا بیڑا گر کیا ہے اور ہماری سیاسی روایات کا جو ہے اس نے بٹھا بٹھا ہے یہ قوم کے نوجوانوں کو جو ہے وہ ان کو گمرا کر رہے ہیں ساڑھے تین سال گاند پھیلانے والوں نے ملک کا بیڑا گر کر دیا امران خان اور جوان نسل کو گمرا کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ کردی عمل ملک کو شدید معاشر دباو کا سامنا ہے تحریک انصاف چیئرمن پولدرائزیشن ملشوف میدانوں کے خلاف منظم مہم چلائے جا رہی ہے احسن اقبال جو ملک کو خارجی میدان میں چیلنجز درپیش ہیں اسی طرح جو ملک کے اندر پولرائزیشن امران نیازی صاحب کر رہے ہیں پاکستان کے اداروں کے بارے میں بلخصوص پاکستان کی فوج پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے جو ایک منظم مہم وہ چلا کر ملک کے اندر انارکی پھلا رہے ہیں اور پاکستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں نون لگی قیادت کا لانگ بار سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ اتحادی جماعتوں کو بھی اعتماد ملیا جائے گا وزیراعظم وطن واپسی پر معاملہ سامنے رکھیں گے معاشر بحالی کے لیے تجاویز بھی تیار ڈرافٹ کی قابل ہے کہ اجلاس میں ویش کیا جائے گا لندن اجلاس کی اندرونی کہانی دنیا نہیں اس پر پہلے اصلاحات پھر انتخابات سارے سیاسی جماعتیں اگلے الیکشن سے پہلے اگری نہیں ہوتے ہیں تو پھر میں اس ہاؤس کے سامنے کلیر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا اگلا الیکشن خونی الیکشن ہوگا الیکٹورل بلز اورڈننسز اسٹرہ جو پچھلے حکومت نے پاس کیے ہمارا الیکشن کمیشن کا پر کٹنے کے کوشش کر رہے تھے جو رٹی ایس ٹو رٹی ایس پلس کا ای وی ایمز کے فارمز میں مسلط کرنے کے کوشش کر رہے تھے ان کو ہمیں فاری رپیل کرنا پرے گا تحریکی آدم اعتماد سے پہلے سابق وزیر کے ذریعے فاری انتخابات یا ماشاء اللہ کی دھمکی دیگائی فورٹیکل انجنونگ پر یقین نہیں رکھتے پی ٹی ای نے چار سال میں ہر شوم اتباہ کر دیا حالات ہمارے اندازے سے زیادہ خرام مکلے پہلے اصلاحات پھر انتخابات بلاول بھٹو نے پارٹی پالیسی بھی واضح کر دی اس انتخابی ذابطہ اخلاق پر اتفاق نہ ہوا تو الیکشن ہونی ہوگا پی پی چیرمند کا اسمبلی میں سال خیال الیکشن تو ہونا ہے اس ملک میں اور الیکشن ہی حل ہے کیونکہ شورٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آئی ہوئی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتی چور عمران خان ہے چور عمران خان کے عدد کے جتنے بزراء ہیں وہ ہیں اب وہ الٹے بھی لٹک جائیں تو ان کا سیاسی مستقبل انشاءاللہ تعالی ختم ہے ملک میں آمد خوابات ہی مسئلے کا حل مخلوط حکومت بڑے فیصلے نہیں کر سکتی چار سال کی معاشی تباہی چار ہفتے کے حکومت پر نہیں ڈالی جا سکتی عمران خان ملک کو چار سو سال پیچھے لے گئے کسی کھلنٹرے کو میدان سے ایوان تک پہنچا دیں تو تباہی ہی ہوگی شید اور میم کو علاق کرنے کے خواہش منوایوس ہوں گے مریم نواز خواج آسف نے عام انتخابات سے متعلق بیان بھتر لیا معاشی استحار پہری ترجیح اگلے الیکشن اگلے برحلے میں ہوں گے عاری فلوی اور عمر صرف راستیما نے آئند کی خلاف ورزی کی عمدان خان کے امریکہ پر الزمات کوئی بیانیاں نہیں خواج آسف پی ٹی اے حکومت سازش کے ذریعے تبدیل کی گئے تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے چیف جائے سے صدخت سربراہی کریں صدر ممکت کا خاط ملک سنگین سیاسی بہران سے دو چار عوام میں بڑی تفریق بھی پیدا ہو رہی ہے پاکستان کو مزید اقصان سے بچانے کے لیے بھرپور کوششیں تمام در و پر فرز ہیں خط کا مطن عارف الویسی اٹانی جنرل کی بھی ملاقات ہمارا مطالبہ کیا تھا اداروں سے کہ آپ فریق مت بنے آج ان کو میر جعفر کے لفظ سے پکارا جاتا ہے کہ جب تک ان کا سہارا بنے وہ ملک کی کشنی کو غرق کرے تب بھی سہارا بنے اور جب سہارا بنتے ہیں تو پھر ٹھیک پھر ہماری شکایت بھی ناجائے میں نے کہا اسیے کہتے ہیں تبدیلی الیکشن پچھلے لڑا تبدیلی کنارے سے اور نئے الیکشن کی طرح جانا چاہتا ہے آزادی کنارے سے تو آزادی کنارے پہ تو وہ ہماری نقالی کر رہا ہے پھر نقالوں سے حرشیار رہے ہیں ادارے جب تک ان کا سہارا بنے تو سب ٹھیک نہ بنے تو تنقید تبدیلی کے نام پر پچھلا الیکشن لڑنے والے اب آزادی کنارے لگا رہے ہیں قوم نقالوں سے حوشیار رہے ہیں مولانا فضل الرحمن فوج اور آرمی چیف کے خلاف جو پراپگنڈا ہوتا ہے وہ ایسے ناصر کرتے ہیں جو ملک دشمنوں اور ملکی دفاع کو کمزور کرنا چاہتے ہوں نون لیگ جو ہے عمران خان کے بیانات کو توڑ موڑ کر آرمی چیف کے خلاف استعمال مت کریں قوم اور اداروں کے دمیان خلیج پیدا کرنا ملک دشمن قوتوں کا ایجندہ عمران خان کے بیانات کو توڑ مرور کو پیش کیا جا رہا ہے سازشیں کرنے والوں کو ناکامی ہوگی چہدری پر وزیلا ہی وزیر خارجہ سکرہ مئی کاملی کا روانہ ہوں گی بلاول خطو کی حمل سے بنت نیگ لنکرچ ملکات اٹھارہ مئی کو شیڈیول بھارت کی ساتھ جارتی پولیسی تبدیل نہیں ہوئی ترجمان دفتر خارجہ کی مساحت وزیر اعلیٰ پنجاب کے انصداد دنگی کے لیے مانسر مہم چلانے کا اعلان پورے صوبے میں دنگی ٹیسٹ نوی روپے میں ہوگا تمام متعلقہ مہیک میں اور ادارے الٹ ہو جائیں ریزلٹ دینا ہوں گے انصداد دنگی مہم میں کوئی خفصت برداشت نہیں ہوگی حمزہ شہباز تراجی میپی پلش پارٹی ورمکم رہنماؤں کی ملاقات پی پی وفت نے آصف درداری کا پیغام پہنچا دیا سندھ کے مفاد کے لیے ہر فیصلے پر متحدہ کے ساتھ ہیں ناصر حسین شاہ تراجی حضر آباد سمیت شہری علاقوں کی بہتری کے لیے ساتھ بیٹھے ہیں ایمکیم رہنماؤں کی میڈیا ٹاک چوہزری شدات حسین سے برطانوی ہائی کمیشنہ کی ملاقات بہمی دلچسپی کی امور پر تبادلے خیال پیشن ترانہ نے قافلی گرہنما کی خرید بھیتریافت کی آرمی چیف جینل کا مرضی میں بادوا کا آگھاریاں میں جاری جنگی مشکوں کا مائنہ جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور آزم کی تعریف سپاہ سلاف نے جدید ٹکنالوجی کے استعمال کو بھی سراہا ملکی معیشت شدید ترین دباؤ کا شکار زرم آبادہ کے جخائر میں سترہ کروڑ اسی لاکھ ڈالر کمی اٹھائیس ماہ کی کم ترین سطح پر آگئے ڈالر کی پھر اونچی پرواز روپے کے مقابلے میں قدر ایک روپے آ پہ چلتر پیسے بڑھ گئی انٹر بینک مارکیٹ میں ایک سو اکیانوے روپے سے تلتر پیسے کی بلند ترین ستہ فرمان اوپر مارکیٹ میں ایک سو بانوے روپے پچاس پیسے میں ٹویڈ سونے کی فی طولہ قیمت میں تین سو روپے کا اضافہ پیپٹو مارکیٹ کریش سرمایہ کاروں کے اربوں ڈالر ڈوب گئے چوبیس کھنٹے کے دوران تیرہ لونہ کی قدر اٹھان نفیصت گئی اور غیر اعلانی اینلوڈ شیلنگ کا اضافت کراچے والوں کی جان نہ چھوٹ سکی لائنزیریا ملیسٹی رفیق گارڈن گولستان جوہر سمیت کے علاقوں میں بارہ گھنٹے برکیپان معمولات زندگی بری طرح متاثر شہری پریشان